پارٹ تھری نوول الباکستان سن دو ہزار چھے سر ہر قوم اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے امریکی اپنے مفاد کی خاطر ہمیں امداد دیتے ہیں مگر ہم امریکیوں کی خاطر اپنے طالبان اور مجاہدین کا کلہ کمہ نہیں کر سکتے یہ طالبان اور مجاہدین افغانستان اور کشمیر میں ہمارے جہاد کے ساتھی ہیں جنرل شاہد نے کور کمانڈر میٹنگز میں جنرل اشرف اور باقی کور کو یاد دلایا جنرل شاہد کی کسی بات سے انکار نہیں ہم امریکی دباؤ کی وجہ سے حافظ سعید شیخ حسامہ اور مولانا عزر جیسے خاص لوگوں کو وقتن فوقتن چھپا تو سکتے ہیں لیکن ان کو امریکہ کے حوالے کسی صورت نہیں کر سکتے ایسا کرنے سے ہمارا اپنا لائن آف ایکشن برباد ہو کر رہ جائے گا جنرل حامد نے جنرل شاہد کی ہاں میں حامل آئی میں اس بات کو سمجھتا ہوں میں کل واشنگٹن میں صدر بش کے ساتھ ملاقات کے دوران الباکستان کی طرف سے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیتے رہنے کا عظم دھراؤں گا مگر ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت امریکہ القاعدہ کے خاتمے اور شیخ اسامہ کی گرفتاری میں بہت بے صبر پن کا مظاہرہ کر رہا ہے اس لیے آپ سب اپنی حرکات و سکنات میں بہت احتیاط بڑھتے ہیں جن جن اہم لوگوں کو چھپا کر رکھنا ہے اس میں احتیاط بڑھتے ہیں بے شک مجھے یا ایک دوسرے کو بھی نہ بتائیں مجھے معلوم ہے جب میں صدر بش سی آئی اے کے سربراہ اور پینٹا گون کے جرنیلوں سے ملوں گا تو مجھ پر آپ سب پر نظر رکھنے کے بارے بھی بہت دباؤ آئے گا خاص طور پر جنرل محمود آپ پر اور آپ کے ادارہ پر بہت انگلیاں اٹھیں گی جنرل اشرف نے آئی اے سائی کے سربراہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا سر ہم اسلام آباد سی آئی اے ہیڈکوارٹر کو بہت پھونک پھونک کر ڈیل کر رہے ہیں اور ان کی بے جان حرکتوں کو سیکیورٹی کے ڈراوے دے کر محدود کرتے رہتے ہیں جنرل محمود نے وضاحت کی بس ان کو مصروف رکھو جنرل اشرف نے یہ مشورہ دے کر اجلاس ختم کر دیا جنرل اشرف گھر جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جہاں ایک طرف امریکیوں کو القائدہ، طالبان اور الباکستان کی غیر متوقع حرکتوں سے ڈرانا ہے وہاں خود اپنے ساتھی جرنیلوں اور آئی اے سائی کو امریکی غیز و غزب سے بیٹھ رانا ہے تاکہ کل کلان کو ان میں سے چند جرنیل مل کر میرا پتہ صاف نہ کر دیں جس دن جنرل اشرف صدر بوش اور پینٹاگون سے مل رہا تھا اسی دن باجوڑ میں القائدہ کے ایک کیمپ پر بڑا حملہ ہوا جس میں القائدہ کے کچھ مقامی لیڈر مارے گئے طالبان نے جواب میں لاعلمی کا اظہار کیا تو ایمن الزوارہی نے واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی مزید حملہ ہمارے لوگوں پر ہوا تو ہم جنرل اشرف اور الباکستان آرمی پر جہادی حملے شروع کر دیں گے ملہ عمر نے پیغام بجوایا کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے کیونکہ جنرل اشرف اور الباکستان کے دیگر جنرل تو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف القائدہ ایسا فتوہ دے تاکہ ان کا اقتدار مضبوط ہو اور امریکہ کی مزید امداد ملے جنرل اشرف کے حالیہ دورہ پینٹاگون کے بعد تین امریکی جنرل الباکستان اور افغانستان سے آنے والی خبروں کی روشنی میں جنرل اشرف کی باتوں کی باڈی لینگویج کا تیزیہ کر رہے تھے جنرل ویلیمز کا خیال تھا کہ جنرل اشرف انتہائی مکار اور گھٹیا شخص تھا جنرل سکوٹ جنرل ویلیمز کا اہم خیال تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس جنرل اشرف اور الباکستان آرمی کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں جنرل ویلڈن کے مطابق جنرل اشرف القائدہ کے خاتمے کے لیے اپنی کوشوں میں مخلص دکھائی دیتا تھا میڈم کاہرہ کو آج اپنی دو جگری سہیلیاں بابرا اور ببلی یاد آ رہی تھی ایک عرب شہدادے کے ساتھ بیہی جا چکی تھی اور دوسری امریکہ ہجرت کر گئی تھی دونوں کے ساتھ چائے پینے اور گپیں لگانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا اس نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے انہیں یاد کیا آج میڈم اپنے لان میں اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی اتنے میں اس کا پپی کاؤں کاؤں کرتا چڑیوں کو پیڑوں سے اڑاتا اندر سے آنوارد ہوا میڈم نے پپی کے بے ہنگم شور کو نظر انداز کرتے ہوئے بابرا اور ببلی کی شخصیت کا آج کی لڑکیوں سے معازنہ کرنا چاہا تو اسے اداسی بری تنہائی کا احساس ہوا اسے یاد آیا کہ بابرا کو بھی گاڑی اور اچھی کوٹھی پسند تھی مگر اسے شائری محذب لڑکے اچھی گفتگو وائن اور اچھا میوزک روپے پیسے کی باتوں سے ہٹ کر اچھے لگتے تھے وہ ہمیشہ ایسے گاہکوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی جو گہہ کم اور قدردان زیادہ ہوتے تھے میڈم کو یاد نہیں آتا تھا کہ آج تک کسی چھچورے شخص نے اسے چھوا بھی ہو وہ نو دولتی سیاستدانوں قبضہ گروہوں اور پولیس افسروں سے دور رہا کرتی تھی آخر کار وہ ایک کتری شہدادے کے عقد میں چلی گئی تھی اب کئی سالوں سے یا تو وہ قطر میں رہتی تھی یا پھر کبھی کبار انگلینڈ چلی جاتی اس کے پاس ایک بنگلہ کراچی میں بھی تھا ببلی کا البتہ کوئی خاص اچھا حال نہیں تھا وہ دھندے سے زیادہ سماجی گھٹن سے تانگا کر امریکہ چلی گئی تھی وہاں شادی نکام ہوئی مگر زیابے تیز اور دل کی تکلیف نے اسے نڈھال کر رکھا تھا پھر بھی وہ کیلیفورنیا کے سمندر سے خوش تھی میڈم کو یاد آ رہا تھا کہ جب کبھی وہ مل بیٹھتی تھی تو کیسی خوشگوار باتیں کرتی تھی جو آج کی ہم جولیوں کے ساتھ ممکن نہ تھی آج کی لڑکیاں ہر وقت زیور کوٹھیوں پلاتوں اور پلازوں کی باتیں کرتی رہتی تھی سب میڈم کو کہتی تھی کہ وہ پیسے والوں سے ان کا تارف کروائیں پیسہ بھی اب ایسے ایسے گواروں کے پاس تھا کہ ان سے بات کرتے ہوئے میڈم کو گھناتی تھی میڈم کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کا پپی بھی شور مچا رہا تھا اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو دیکھا ایک مشہور ٹی وی انکر کا فون تھا بی بی کو میری مارڈل سنبل کے ساتھ ہونے والی شادی کا علم ہو چکا ہے وہ گھبرایا ہوا تھا چاند جی یہ کونسی ایسی بڑی بات ہے تم نے شادی ہی کی ہے نا اللہ رسول کے کہنے کے مطابق کسی کے ساتھ حرام تو نہیں سوئے میڈم نے چسکہ لیتے ہوئے مذہب کا تڑکہ لگایا میری بیوی کہتی ہے کہ تم حرام سو لیتے اس کی خیر تھی مگر میں سوٹن کو گھر نہیں گسنے دوں گی وہ بولا تو سوٹن کو آج کل کون گھر گسنے دیتا ہے وہ تو میں بھی گسنے نہ دوں اس کو نیا گھر تو تم نے لے کر دیا تھا میڈم نے مزید چسکہ لیا وہ تو نئے گھر میں ہی ہے لیکن آپ کو میں فون اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اپنے پرانے بوائی فرینڈز کو بلا لیتی ہے مارڈلنگ کا شوق بھی پورا کرنا چاہتی ہے جو مجھے پسند نہیں اس کو میں نے سب کچھ دیا ہے اسے سمجھائیں کہ ایسی حرکتوں سے باز آئے آپ کو پتا ہے کہ میرے کتنے تعلقات ہیں وہ باز آئے اس سے پہلے کہ میں اسے سیدھا کروں اینکر ذرا دھمکی آمیز لہجے میں بولا باؤ جی باز آپ آئیں آپ کو شاید پتا نہیں کہ سنبل اور اس کی ماں کے آپ سے بھی زیادہ تعلقات ہیں آپ ذرا اپنے ہوش ٹھکانے رکھیں اس سے پہلے کہ سنبل کا کوئی عاشق ایسیچو کسی قبضہ گروہ کا سرغنا یار یا راہ چالتا تعلوان آپ کو فارق کرتے آپ ذرا مجھے ملنے آئیں اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ بڑے افسروں سے تعلق داری کے زوم میں کہیں چھوٹے افسروں کے ہاتھوں نہ مارے جائیں یہ کہہ کر میڈم نے غصے سے فون برگیڈیر آصف کو ایک بڑے میڈیا ہاؤس میں دعوت دی گئی تھی جہاں تین درجن سے زائد سکرپٹ رائٹرز شائر عدیب اور کولم نویس اس سے ملوائے جا رہے تھے ان میں سے چار خاتون شائرات نے اپنے شیری مجموعے اس کو پیش کیے جن کے بارے برگیڈیر آصف نے اپنے طور پر ہی تیہ کر لیا تھا کہ ان شائرات کو یقیناً کسی نے شائری لکھ کر دی ہوگی اس نے سوچا کہ جب یہ خواتین سب کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں گی تو ان کے مو سے نکلے لفظوں کی بنیاد پر ان کی قابلیت کو پہچان لے گا جب میڈیا ہاؤس کا ایم ڈی سب کا تعارف کروا رہا تھا تو بھی برگیڈیر آصف سب کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے یہ شائر عدیب زیادہ تر دہاتی رویے اپنی چار ڈھال پر سموئے ہوئے تھے شروع کے تین چار لوگوں کے بے باہ خیالات اسے اچھے لگے پھر ایک شیری مجموعے کی خالقہ ایک شائرہ کی باری آئی جو بہت پہنڈو انداز کے ساتھ شہری اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے مو کھولا تو برگیڈیر کو یقین ہو گیا کہ اس کی شائری کی کتاب کسی تھرکی شائر نے لکھی تھی جو ہو سکتا ہے کہ اسی محفل میں موجود ہو اس پہلی خاتون شائرہ نے اپنا نام بتانے کے بعد برگیڈیر آصف اور میڈیا ہاؤس کے ایم ڈی کی شان میں تین چار اوٹ پٹانگ جملے کہتے ہوئے اپنی نگاہیں برگیڈیر پر ہی مرکوز رکھیں برگیڈیر کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے شیری مجموعے کے اتدائی چند اور آق پر نگاہ دوڑائے تاکہ اندازہ کر سکے کہ اس کے لیے شیر لکھنے والا خود بھی کوئی بہتر شائد تھا یا نہیں برگیڈیر آصف کو اپنے شیری زوق پر ناز تھا اپنے زوق پر ہی ناز کا احساس کرتے ہوئے دوسری شائرہ نے اپنا تخلص ناز بتایا اس نے اپنے تعریف کے طور پر اپنا شیر بے وزن پڑھا تو برگیڈیر یہ سوچ کر مسکر آیا کہ یہ اریجنل شائرہ ہو سکتی تھی جس نے بے وزن شیر کو درست نہیں کروایا وہ اپنے شیر کو بے وزن پڑھنے کے بعد جس طرح کی اچھی حرکتیں کر رہی تھی اس سے برگیڈیر کو خیال آیا کہ یہ عورت بزار کی بھی نہیں مگر اس کی حرکات و سکنات بزار سے بھی گئی گزری لگ رہی تھی برگیڈیر نے جب اس کی طول ہوتی بے ہنگم تقریر پر ناک مو چڑھایا تو ایم ڈی نے شکریہ کر کے مائک اس شائرہ کے ہاتھ سے واپس لے لیا البتہ تیسری اور چوتھی شائرات اپنی بات چیز میں ڈھنکی لگیں ان شائرات کے بعد پھر مرد حضرات کی باری آ گئی میاں والی سے تعلق رکھنے والا ایک کالن نویس بہت ہی خوش آمدیدی نکلا لاہور کا ایک مشہور شائر اپنے لہجے میں بتتمیز لگا کوئٹا کے سکرپٹ رائٹر پر برگیڈیر نے خصوصی توجہ دی کیونکہ وہ بلوچستان سے دو تین سکرپٹ رائٹرز ڈونڈ رہا تھا سن دو ہزار ساتھ تم کو تو انڈیا کی انٹیلیجنس راہ پیسے دیتی ہے راہ کی مدد سے تم لوگوں نے شہر کو برباد کر دیا ہے تم لوگ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہو سندھی اجرکوڑے ڈاکٹر ویدیا کمار نے اپنے دوست امام رزوی اور اس کی پارٹی پر بلاخر کھل کر الزام لگا دیا امام رزوی نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیے بغیر مسکراتے ہوئے ڈاکٹر ویدیا کمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا ڈاکٹر صاحب الباکستان کی ہندو اقلیت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ انڈیا اور راہ کے خلاف بات کرنے کی مجبوری میری سمجھ میں آتی ہے میں الباکستانیوں کی طرح ایک ہندو شہری کو شرک کے نیزے پر نہیں رکھوں گا مگر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا تو ذاتی طور پر جی چاہتا ہے کہ انڈیا ہماری مدد کرے مگر ان کی طرف سے مدد ملتی ہی نہیں رزوی صاحب آپ کی بات بھی درست ہے ہم الباکستانی ہندووں کے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں آج تک انڈیا نے ہماری کوئی مدد نہیں کی انڈیا کو بھی پاکستان کی ہندو برادری میں مخبروں کی ضرورت ہے ہماری مدد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دوسرا انڈیا اور الباکستان کے بیچ کشیدگی کا ہمیشہ سے یہ عالم ہے کہ ہم ہندووں کو کبھی بھی امید نہیں ہوتی کہ ہم یہاں پر عزت کی زندگی گزار سکیں گے اب تو ہم میں سے کچھ سکھ درم اختیار کرنے لگے ہیں سکھوں کی یہاں پھر قدر ہے الباکستان سکھوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے خالستان کی تحریک کو یہاں سے شیع دیتا رہتا ہے ودیا نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے سچ بولنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹ صاحب الباکستان کبھی بھی کشمیر یا بھارتی پنجاب پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ پہلے بنگال گواں چکا ہے اب بلوچستان بھی گواں بیٹھے گا کشمیر تو اس کے ہاتھ میں آنے سے رہا ہمارے قائد تو جناح پور کی علیہدگی کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر رزوی بولا بھائی آپ کا دیش ہے آپ جانیں ہم نہ تو اس کے بنانے والوں میں تھے اور نہ توڑنے والوں میں ہوں گے ڈاکٹر ودیا نے بات ختم کرنا چاہیے اتفاق کی بات ہے جس روز امام رزوی ڈاکٹر ودیا کمار کے ساتھ بحث کر رہا تھا اس کو اسی روز لندن قائد کے آفیس سے فون آیا کہ اب جنرل اشرف کی حکومت کا ڈٹ کر ساتھ دینا ہے کیونکہ کچھ معاملات حالت مجبوری میں تیپ آ گئے ہیں اب شاید جنرل اشرف نواز لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو سبق سکھائیں گے امام رزوی فون سننے کے بعد دیر تک سوچتا رہا کہ قائد اور پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ کس طرح سندھی نیشنلسٹوں اور پنجابی سیاستدانوں کو ڈیل کرنا تھا اسے تو یہ معمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا سن دو ہزار آٹھ برگیڈیر آصف راولپنڈی کی لال کوٹھی سے لال مسجد تک کی کاروائیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا لال کوٹھی کے بلا شرکتوں غیر مالک شیخ راشد وزیر ثقافت انفرمیشن تھے جن کے بارے برگیڈیر آصف کو پکی انفرمیشن تھی کہ شیخ راشد اپنے جسے کے مطابق بھاری برکم اداکاراؤں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے کرتے چلبلی اور پتلی اداکاراؤں اور مارڈلوں کی طرف راغب ہو رہا تھا میڈیا اور ثقافتی اداروں کے معاملات پر اس کی گرفت مضبوط اس ارادے کے ساتھ ہو رہی تھی کہ وہ فلم اور ٹی وی کی ایسی ایکٹرنسوں کو اپنے شکنجے میں لانا چاہتا تھا جو پڑے لکھے گھرانوں سے تعلق رکھنے کے ناتے شیخ راشد کو پینڈو پرڈکشن سمجھ کر کسی خاطر میں نہ لاتی تھی اب شیخ راشد ان کو ایوارڈوں اور اہدوں کے جانسے دے کر راتوں کو اپنی لال کوٹھی بلاتا تھا شیخ راشد کے لال مسجد والوں سے بھی اچھے تعلقات تھے لال مسجد والوں پر برگیڈیر آصف نے کرنل عارف کو معمور کر رکھا تھا کرنل کی اطلاعات کے مطابق لال مسجد والے فوج کے افغان جہاد اور ازادی کشمیر کی تحریک کے سفر میں خود سے ہی آگے نکلتے رہتے تھے شیخ راشد کے کشمیری جہادی کیمپ کے حالیہ دورہ سے کرنل نے رپورٹ بھیجی تھی کہ شیخ صاحب لال مسجد والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ افغان اور کشمیر محاضوں میں اتنا ہی آگے بڑھیں جتنا ان کو الباک آرمی کہے برگیڈیر نے کرنل کو فون پر بتایا کہ شیخ راشد ایک سچا الباکستانی نمونہ ہے جو الباکستان کے جہاد میں بھی پیش پیش تھا اور ایک لبرل آدمی بھی تھا جو شرابوں کبابوں شباب کی محفلیں لال کوٹھی میں سجاتا رہتا تھا برگیڈیر کو شیخ راشد کا ایک حالیہ بیان پسند آیا تھا جو انہوں نے ایک نوخیز پی وی انکر کو اپنی غیر شادی شدہ زندگی کے حوالے سے دیا تھا بی بی جب دودھ بغیر بھینس پالے ملتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے شیخ راشد اور وہ نوخیز ٹی وی انکر دونوں ہی شرما گئے تھے برگیڈیر کو اس بیان کے تناظر میں اپنی پاک باز بی بی یاد آئی جس کو بھینس سے تشبیح دینے پر اسے ہنسی آ گئی اس نے سوچا کہ بی بی کو شیخ راشد کا یہ کال سنائے گا سن دو ہزار آٹھ سے سن دو ہزار گیارہ دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آ جانے کے بعد فوجی بلی اور سیاسی چوہوں کا نہ ختم ہونے والا کھیل شروع ہو چکا تھا وزارت عظمہ کا عہدہ الباکستان کا سب سے اہم آئینی عہدہ کہا جاتا تھا مگر اس کی اہمیت کا دار و مدار بھی شخصیت پر ہوتا تھا انیس سو نوے کی دہائیوں میں نواز شریف اور بینظیر کے عدوار میں صدر کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی مگر یہ الگ بات تھی کہ اس زمانے کے صدور نے آرمی کی ہدایات پر وزراء عظموں کی حکومتیں برطرف کر دی تھی نائنٹین نائنٹین نائن سے دو ہزار آٹھ تک صدر اشرف ہی سب کچھ تھے وزیر عظم تو ان کے ٹھپے لگنے سے آتے اور جاتے تھے دو ہزار آٹھ کے انتخابات جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی کلیشن حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی مگر صدر زرداری کلیدی حصیت اختیار کر گئے وزیر عظم گلانی تو انگوٹہ چھا وزیر عظم بن کے رہ گئے تھے جن کے بیٹے کو ان کی وزارت عظمہ کے دوران ہی طالبان نے اغوا کر لیا تھا کچھ مبسرین کے نزدیک آئی ایس آئی اس اغوا کے پیچھے تھی تاکہ وزیر عظم ان کے کٹ پتلی بنے رہے مگر گلانی صاحب صدر زرداری کے وفادار رہے انہوں نے اپنی وزارت عظمہ کے آخری دن تک صدر زرداری کے اساسوں کے راز چھپانے کی کوشش کی صدر زرداری نے نئے آرمی چیف جنرل گیانی کے بھائیوں کے اسلے کا کاروبار بھی کیا کچھ آئینی اصلاحات بھی کی لینڈ مافیا کے ساتھ اچھے کاروباری روابت رکھے فوج کے کچھ جرنیلوں برگیڈیروں اور کرنیلوں کو خوش بھی رکھا اور آئی ایس آئی کی روایتی سیاسی سادشوں کو بھی سہا کپتان خان اور تاہر فادری کے دھرنے بھی سہے وار اون ٹیرر کے رہے سہے نتائج بھی بھکتے آئی ایس آئی کی سادشوں کو امریکہ میں اپنے سفیر حسین ربانی کی مدد سے کیری لوگر بل امریکی کانگرس سے پاس کروانے کے بعد کچھلنے کی بھی کوشش کی صدر زرداری کو جہاں اپنے دور حکومت میں جمہوریت کو بحال رکھنے کی داد ملی وہاں ان پر کرپشن کے ریکارڈ الزامات کے نتیجہ میں غیر معمولی شہرت بھی ملی اسی اثناء مئی دو ہزار گیارہ میں امریکی آپریشن کے دوران اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی سن دو ہزار گیارہ برگیڈیر آصف کس بات کا بہت کلک تھا کہ وہ میجر جنرل کے عوضے پر پہنچے بغیر ہی ریٹائر ہو گیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد برگیڈیر اپنے ابائی مکان اپٹ آباد میں منتقل ہو گیا اس دوران امریکیوں نے برگیڈیر آصف کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی لیکن اس بات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا بھی تھا یا نہیں برگیڈیر آصف شیخ صاحب کی تلاش کے مشن کو بہت خفیہ رکھنا چاہتا تھا برگیڈیر کی سرگرمیوں پر اس کا سابقہ ادارہ بھی کڑی نظریں رکھے ہوئے تھا برگیڈیر آصف کو کاکول اکیڈمی کے پاس ایک حویلی کے اندر جانے کا بہت خیال آتا تھا اسے اس حویلی میں شیخ لادن کی مجودگی کا تو کبھی خیال نہ آیا تھا مگر اس حویلی کی پرسراریت مسلسل کھٹکتی تھی دو مائی کے روز جب پوری دنیا کو اس حویلی کے اندر شیخ لادن کی ہلاکت کی اطلاع ملی تو برگیڈیر اب کڑی سے کڑی ملانے میں کامیاب ہو رہا تھا کہ اسے یہ حویلی کیوں پرسرار لگتی تھی اگرچہ وہ اس حویلی کو آئی ایس آئی اور طالبان کی ملاقاتوں کی اماجگاہ سمجھتا تھا اس نے ایک دفعہ دو معروف طالبان لیڈروں کو حویلی کے اندر جاتے دیکھا تھا یہ حویلی کاکول ملٹری اکیڈمی سے بمشکل ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھی برگیڈیر آصف غیر ممولی انچی دیواروں والی حویلی کو دیکھتے ہوئے ہر بار سوچتا اور کرتا تھا کہ آخر اسے پتا کیوں نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون رہتا تھا آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس والے اسے یہی بتاتے تھے کہ یہ حویلی کسی قبائلی سردار کی تھی برگیڈیر کا اپنا گھر اکیڈمی کے پاس تھا اسے اپنے آس پاس کے بیشتر بنگلوں کے مالکان کا پتا تھا آس پاس کے کئی بنگلے امیر خانوں اور سیاستدانوں کے تھے اس علاقے میں فوجی افسروں کے تو بمشکل سات آٹھ بنگلے تھے زیادہ تر یہ بنگلے سویلینز کے تھے اپنی بڑی بڑی تونوں کے ساتھ گھومتے یہ تاجر نمہ سویلینز اسے سخت ناپسند تھے وہ اپنی فوجی زندگی کو یاد کرتا جو کتنی مشکل سخت ٹریننگ سے آراستہ نظم و زب سے بھری ہوئی صبح و شام کی ورزشوں سے لدی اور سیدھی لکیر کی فقیر تھی اسے اپنا انکل یاد آیا جو میٹرک فیل تھا کام چور اور نکمہ مگر حیرہ پھیری کر کے سیٹ بن گیا تھا اس کا ایک بیٹا سیاست میں آیا اور اس نے جی بھر کر کرپشن کی دوسرے بیٹے نے بھائی اور باپ کی مدد سے لینڈ مافیا بنا لیا اب ان کے ملک بھر میں موٹیلز تھے سب کی توندیں نکلی ہوئی تھی آصف ان کو یاد کرتے ہوئے بلڈی سیویلینز کے بارے سوچنے لگا کہ ان کو فوجیوں کی محنت و مشکت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا یہ بلڈی سیویلینز ہم محنتی اور پرخلوس فوجیوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا مجال کہ یہ کاکول اکیڈمی کے تربیت جافتہ فوجی افسروں پر حکمرانی کر سکیں ان کرپٹ اور بڑی توندوں والوں کو فوجیوں پر حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں یہ خان یہ پنجابی سوداغر میمن سنتکار سندھی وڈیرے بلوچ سردار اور مہاجر چھوکرے ہم فوجیوں پر حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہم فوجیوں کی دیانتداری کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ مجھ جیسے سینئر آئی ایس آئی افسر کو بھی شیخ لادن کی اس علاقے میں موجودگی کا علم نہیں تھا شاید چیف صاحب کو بھی علم نہ ہو فقط دو ایک افسروں کو ہی علم ہوگا اب یہ بلیک میلر اور نلائک صحافی کاکول اکیڈمی اور فوج پر انگلی اٹھانے کے لیے ایپٹا بار جوک در جوک آن پہنچے تھے ریٹائٹ برگیڈیر آصف کو شیخ لادن کی ہلاکت کی اطلاع پر بہت افسوس ہوا تھا شیخ لادن پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا تھے اس نے فون پر ریٹائٹ کرنل عارف سے اپنا دکھ سانجا کیا دیکھو یار مجھے ان سے ملنے کی کتنی تمنا تھی مگر نہ مل سکا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اور میں ایک دن ایک ہی محلے میں آبسیں گے کاش نئی ڈی جی مجھ پر اعتماد کرتے تو میں شیخ لادن کی خود خدمت کرتا عاصف نے عارف سے کہا عاصف صاحب میں تو یہ خبر سننے کے بعد سمجھا تھا کہ شاید آپ نے گھر اپٹا باد شیخ لادن صاحب کی قربت کے لیے بنایا تھا عارف نے جواب دیا ارے یار یہ تو اتفاق تھا کاش مجھے ان کی خدمت کے قابل سمجھا جاتا سر شکر کریں آپ شیخ لادن کے قریب نہیں پہنچے ورنہ امریکیوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا تھا کرنل نے کہا ان امریکیوں کی ایسی کی تیسی رات کے ہندیرے میں حملہ کرنے آتے ہیں دن کو تو آ کر دکھائیں عاصف نے جواب دیا سر جی اب کیا کرنا ہے عارف نے پوچھا پاکستان آرمی پر سوال کرنے والے ہر غیر ملکی رپورٹر کو خاص طور پر بتانا ہے اور بار بار بتانا ہے کہ پاکستان کی دہشتگردی کی جنگ کے خلاف خود کتنی قربانیاں ہیں ان کنفیوز مغربی رپورٹروں کو بار بار بتائیں کہ ہم دہشتگردی کی یہ جنگ مغرب کی خاطر لڑ رہے تھے جس میں ہمارا بے تہاشہ نقصان ہوا ہے مغربی صحافی یہ بات کافی حد تک مان لیتے ہیں شیخ لادن کی اپتاباد حویلی میں رہائش کے بارے تو ہمیں ہر بار یہی کہنا چاہیے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا اس زمین میں کچھ حرام خور پاکستانی صحافیوں اور ان مقامی لوگوں کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے جو مو کھول کھول کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں کہ آئی ایسائی کو شیخ لادن کی اپتاباد میں موجودگی کا علم نہ ہو اور جو اس بات کی منادی کرتے بھی نہیں تھکتے کہ اس شہر میں تو چڑیا بھی فوج کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی ایسے صحافیوں اور مقامیوں کی گانڈ میں ڈنڈا دینا چاہیے آصف غصے سے بولا سنا ہے کسی ڈاکٹر شکیل آفریدی نے شیخ کا سراغ سی آئی او کو دیا تھا کرنل عارف نے جاننا چاہا اس کو تو نہیں چھوڑیں گے برگیڈیر نے جواب دیا کرنل عارف کے ساتھ اس ٹیلی فون گفتگو کے بعد برگیڈیر آصف نے اپنے جونئر حسن منظور کو فون کیا جو ترقی پا کر ایک کرنل کی حیثیت سے آئی ایسائی میں کام کر رہا تھا حسن میرے لائک کوئی کام بتاؤ میں ادھر ایفت آباد میں ہی رہ رہا ہوں سر ابھی تو کچھ نہ کریں میں آپ سے رابطے میں رہوں گا حسن نے مختصرا جواب دینے کے بعد فون بند کر دیا آصف نے شیخ لادن کی رہائشگاہ کی طرف پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اپنی گلی سے دائیں طرف کی سڑک مٹتے ہی اسے معلوم ہوا کہ رستہ بند تھا پولیس اور فوجی گاڑیوں کے علاوہ دنیا بھر کے ٹی وی چینلوں کے موبائل یونٹ اس سڑک کو بند کی ہوئے تھے پولیس کے ایک ٹرک پر تینات ایک اہلکار نے اسے آگے بڑھنے سے روکا اس نے اپنی شنافت کرائے بغیر پچھلے کھیتوں کی جانب سے شیخ لادن کے گھر کی جانب کا رستہ لیا یہ علاقہ آج سے پہلے سنسان علاقہ تھا کھیتوں کے صرف بچے کرکٹ فٹ بال یا والی بال کھیلتے ہوئے کبھی کبار نظر آتے تھے پولیس اور فوج نے کھیتوں کی طرف سے بھی اسامہ کے گھر کا گہراو کر رکھا تھا اسے دور سے کنکریٹ کی یہ امارت کسی زخمی پرندے کی طرح دکھائی دی جس کے پر جیسے کسی نے کاٹ دیئے تھے وہ مزید آگے بڑھنے کی بجائے ایک کھیت کی منہر پر دھرے پتھر کے اوپر بیٹھ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امریکیوں نے اتنا بھیانک آپریشن رات کے اندھیرے میں پاکستان کی حدود کے اندر آ کر کیا تھا اس آپریشن کے گزرنے کے بارہ گھنٹے بعد وہ فوج اور پولیس کی گاڑیوں کے ایک بریگیڈ کی نکلو حرکت دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ ساتھ ایپٹ آباد کے رہائشیوں کا ایک جمع گفیر جیسے ایک تفریقی غرض سے اس مکان کے تینوں اطراف کے کھیتوں میں جمع تھا مقامیوں غیر ملکی میڈیا کے ٹی وی کیمرے لوگوں کے رد عمل کو ریکارڈ کر رہے تھے عاصب کو حیرت ہوئی کہ آئی ایس آئی سمیت دوسرے ادارے کیسے ان کیمروں کو اس علاقے میں آنے کی اجازت دے رہے تھے اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ان کیمروں کو جا کر توڑ دے مگر وہ اپنی بیبسی کو صاف محسوس کر رہا تھا کوئی دو گھنٹے اس منظر کو ایک عام شخص بن کر دیکھتے رہنے کے بعد وہ اپنے گھر کو واپس چلتے ہوئے سوچنے لگا کہ اپنی پوزیشن سے ریٹائٹ ہو جانے کے بعد آدمی کس قدر بیمانی ہو جاتا ہے پختون آواز اخبار کے اپٹ آباد دفتر میں مقامی صحافی آج غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ باتیں کرتے اور انہیں چائے پیش کرتے تھک سے گئے تھے ایڈیٹر محمد جان نے الجزیرہ نیوز کے رپورٹر کو بتایا کہ ممکن تو نہیں کہ آئی ایس آئی کے کچھ خاص افسروں کے علم کے بغیر اسامہ بن لادن اس گھر میں رہ رکھا تھا جب رپورٹر نے اسامہ بن لادن کی بیویوں کے بارے جاننا چاہا تو محمد جان کو شرمندگی سے ہو رہی تھی کہ کس طرح وضاحت کرے کہ شیخ کا کام جہاد اور سیکس کے علاوہ کچھ نہیں تھا الجزیرہ کے نائجیرین کرسچن صحافی تامک مانکے نے شیخ کے جہاد اور سیکس کے حوالے سے چپتا سوال کیا تو ایسوسییٹ پریس کے صحافی تھامس ڈائر نے محمد جان کی مشکل کو بھامتے ہوئے صورتحال کو یہ کہہ کر سنبھالا کہ سیکس انسانوں کا مسئلہ ہے ہمارے ویسٹرن کلچر میں سیکس کا عمل بغیر منافقت کے ہوتا ہے مگر ایسٹرن اور اسلامی کلچر میں منافقت کا عمل دخل رہتا ہے اس سے پہلے کہ تامک مانکے تھامس ڈائر کو جوابا ہاتھوں ہار لیتا ایڈیٹر محمد جان نے اپنے دل کی بات کر کے محول کے تناؤں کو صاف کر دیا ایڈیٹر کہنے لگا بھائیو ہم سے تو ایک عورت سنبھالی نہیں جاتی یہ تو شیخ کی حمد تھی جو ہر چند سالوں بعد کسی نئی عورت کو اپنے حرم میں لے آتا تھا این اسلامی روایات کے مطابق تام مانکے نے تنزن لکمہ دیا بھائیو یہ مسئلہ کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں یہ مسئلہ تو مردوں کے خسیوں کے ساتھ بندی خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تھامس ڈائر کے اس جملے نے ایڈیٹر کے کمرے کو شگفتگی سے بھر دیا اطلاعات کے مطابق شیخ کی تین بیویاں اس حویلی میں تھیں ان کو الباکستان آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا یہ بھی ایک خبر تھی المعروف طالبان خان عرف کپتان خان کو جب شیخ اسامہ کی ہلاکت کی اطلاع جسٹس پارٹی کے وائس پریزنڈ کے ایک ٹیکس میسج کے ذریعے رات دو بجے ملی تو وہ صوبہ سندھ میں پارٹی کے ریس ہاؤس میں ایک نوخیز کارکنہ کے ساتھ دوسری بار سیکس کر کے فارغ ہوا تھا اسلامی جمہوریہ الباکستان میں بیروکریسی آرمی میڈیا کھڑ پینچوں ٹیکنوکریسی اور سیاستدانوں کے لیے جنسی آیاشی کی فراہمی برپور انداز میں رہتی تھی طالبان خان نے نوخیز کارکنہ کو اونگتا چھوڑ کر اپنی شلوار کرتا کو ڈھونڈا جب سے وہ سیاست میں آیا تھا وہ مغربی لباس سے زیادہ اب یہی الباکستانی لباس پہنتا تھا جس میں وہ اپنے ازائے رئیسہ کو کھلا کھلا محسوس کرتا تھا اس نے کمرے سے باہر نکل کر پارٹی کے دو اہم لوگوں کو فون کیے انہوں نے اسی وقت طالبان خان کے پاس آنے کے ارادے کا اظہار کیا خان بھی اس حیرتناک خبر کے سننے کے بعد لوگوں سے ملنے کا بیتاب تھا اس نے ان کو آنے کی اجازت دی پھر اس نے آئی ایس آئی کے ایک اہم افسر اور ایک لیفٹینٹ جرنل کو ٹیکس میسیجز اس ارادے سے کیے کہ اس واقعہ کی تفصیلات کو مزید جان سکے اسی خبر کی پریشانی میں اپنے ماتے پر ہاتھ پیرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ سعید منیر اور عمر سعید کے آنے سے پہلے نہا لے کیونکہ اس نے گزشتہ دو گھنٹوں کے دوران نوحیز کارکنہ کے ساتھ دو بار سیکس کیا تھا اور یہ بھی سوچا کہ نوحیز کارکنہ کو جگا کر درائیور کو اس کے گھر چھوڑ آنے کا کہے ویسے تو اس کی پارٹی کے ساتھی خان کی سیکس پارٹیوں کو دیکھنے اور ان کا احتمام کرنے کے عادی تھے چاند روزباد خان کا ایک انٹریو ایک برطانوی اخوار میں شائع ہوا جس میں اس نے الٹا امریکہ کو اسامہ بن لادن کا قاتل قرار دیتے ہوئے اس واقعہ کو الباکستانیوں کے جذبات کو ذرب لگانے کے مترادف قرار دیا تھا اس انٹریو کے شائع ہونے پر چند آرمی جرنیلوں نے اس کا شکریہ دا کیا کہ اس نے ڈٹ کر امریکہ کی مضمت کی تھی دو ہزار گیارہ سے دو ہزار اٹھارہ کپتان خان نے بعد میں آنے والے مہینوں کے دوران قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملوں کی آئی ایس آئی کی ہدایات کے مطابق بھرپور مخالفت کی چونکہ ان حملوں میں آئی ایس آئی کے پالے ہوئے سرکردہ طالبان لیڈر حلاق ہوتے جا رہے تھے خان کی امریکیوں کے خلاف مضمتی ریالیوں سے لے کر زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں کے خلاف دھرنوں اور جلسے جلوسوں کا جہاں ایک بڑا مقصد آرمی کے ایجنڈے کو پورا کرنا ہوتا تھا وہاں آرمی کی سرپرستی میں چلنے والے درجنوں ٹی وی چینلوں کے ذریعے اس ریاستی اسکری بیانیے کو بھی بار بار دورانا ہوتا تھا کہ ملک کے سبی سیاستدان زلیل کمینے اور بدنوان ہیں یا تو ملک کو فوج را سکتی ہے اور اگر کوئی سیاستدان ان بدنوان سیاستدانوں کی فیرز سے باہر ہے تو وہ کپتان خان ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ قوم میں اس کی حیثیت ایک ہیرو کی تھی وہ عوام میں کافی چاہا جاتا تھا چندوں کی مدد سے چلنے والے مخیر کاموں نے بھی اس کو اچھی خاصی شہرت دی تھی وہ دوسرے سیاستدانوں کی عمومی ناہلیت اور بدنوانیوں کو دھال بناتے ہوئے خود کو ایک نیمل بدل کے طور پر پیش کرتا تھا ان باتوں کے علاوہ دو مزید باتوں نے اس کو عوام میں پذیرائی دے رکھی تھی عوام اس کی ماضی میں ایک درجن سے زائد رہنے والی گوری گل فرینڈز کی وجہ سے بھی اس کے بہت عاشق تھے چونکہ الباکستان کی پورنو گرافک فلموں اور تصویروں کی رسیہ عوام اپنے لیڈر کو کسی پورنو گرافک فلم کے ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات کپتان خان کی مذہب کی جانب واپسی اور عوامی سطحی سوچ سے آگے نہ سوچ سکنا اسے اس کی پسندہ عوام کے ساتھ جوٹتا تھا تاہم الباکستان میں کچھ ایسے طبقے بھی تھے جن کی سوچ خان اور ان کے چاہنے والے سطحی لوگوں سے بہتر تھی جیسے کومپرس سندھی، مہاجر، بلوچ اور پشتون جو خان کی دہاندلی زدہ ذہنیت سے خار کھانے لگے تھے دیرے دیرے پنجاب کے لوگ بھی خان کی سوچ کو ناپسند کرنے لگے بلاخر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں الباک آرمی بہت میند کر کے اس کی پارٹی کو انتخابات میں جتوانے میں کامیاب ہو گئی اور وہ الباکستان کا سربراہ بن گیا اس نے اپنی وزارت عظمہ کے حلف کے موقع پر ہندوستان کے ایک جذباتی پنجابی کرکٹر کو تو مدعو کیا مگر اپنی بیٹی اور بیٹوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا سن دو ہزار اٹھارہ عجی شرمہ کو اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے میں آئے چھ ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا تھا ویسے تو اس کی تائیناتی سیکنڈ سیکرٹری کے طور پر تھی مگر اس کا تعلق راہ سے تھا چھ ماہ کے دوران اس کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی حرکات تو سکنات کافی محدود تھی وہ راہ کے کام سے ہٹ کر صرف سیر کے لیے باہر جانا چاہتا تھا مگر اس کے ایک ایک پل کی نگرانی کی جاتی تھی الباکستان حکومت کی طرف سے بھارتی سفارت خانے کے تمام عملے کو ہدایات تھیں کہ دشمن ملک کے نمائندے ہونے کے ناتے وہ عوام مذہبی گروہوں اور دہشتگردوں کی زد میں ہیں لہذا ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت کی پیش کی اطلاع دیں تاکہ ان کو مناسب سیکیورٹی دی جا سکے اور ٹھیک سے نگرانی میں بھی رکھا جا سکے عجے شرمہ کو معلوم تھا کہ کچھ ایسی ہی صورتحال الباکستانی سفارتی عملے کی دیلی میں تھے مگر عجے شرمہ کو اپنے سفارتی اور انٹیلیجنس کام سے ہٹ کر کئی کام تھے وہ پنڈی کے چپے چپے میں پھرنا چاہتا تھا اس نے اپنے پتہ کو وچن دیا تھا کہ وہ بھابڑا بزار راجہ بزار گنجمنڈی پرانا قلعہ اور کوہاتی بزار کا احوال اس کو سنائے گا نیز رام داس مندر اور لکشمی نارائن مندر کے ساتھ ساتھ گردواروں کا احوال بھی اسے لکھے گا اس کی ماتا تو پنڈی کی باتیں سناتے نہ تھکتی تھی ایک دن وہ اسی تھکاوٹ میں بھگوان کو پیاری ہو گئی اس کے پتہ اٹھتے بیٹھتے لال کوٹھی کا ذکر کرتے تھے جو پتہ کے دوست کے انکل لالا سیگل کی تھی جن کی داشتہ بودھا مائی کا چرچہ بھی گھر میں ہوتا رہتا تھا اس لال کوٹھی کے اندر مندر لالا سیگل کے لیے تھا اور مسجد بودھا مائی کے لیے تھی عجی شرمہ اس لال کوٹھی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے بارے اسے بھارت میں بھی علم تھا کہ اس پر آئیسائی کے چہہتے شیخ راشد کا قبضہ تھا عجی شرمہ تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا اور اس کوٹھی کے ساتھ ان تمام گلیوں بزاروں مندروں گردواروں اور چوباروں کو جن کے بارے اس نے سن رکھا تھا کہ تقسیم سے پہلے ان علاقوں میں اکثریت ہندووں اور سکھوں کی تھی عجی کے باپ دادا پنڈی سے تلق رکھتے تھے اس سبب سے اس کے بہت سارے رشتہ دار اور ملنے والے بھی پنڈی وال تھے پنڈی وال کا لفظ اس کے بزرگ بہت استعمال کرتے تھے وہ خود تو ڈلی میں پیدا ہوا تھا مگر پنڈی بچپن سے ماتا پتا نے اس کے اندر بو دیا تھا اب وہ پنڈی کے ساتھ والے نئی شہر میں رہ رہا تھا مگر اسے اسلام آباد سے کوئی دل رسمی نہ تھی وہ پنڈی گومنا چاہتا تھا اور پھر اگر موقع ملے تو لاہور کسور ملتان سرگودہ اور ہو سکے تو پورے پنجاب کی سہر کرنا چاہتا تھا ایک دن ایک ٹریول ایجنسی کا مالک اس سے ملنے آیا جو اصل میں را کا مخبر تھا اس کی ٹریول ایجنسی این راجہ بزار کے بیچ میں تھی وہ اس سے انٹیلیجنس کی ملومات جمع کرنے سے زیادہ پنڈی کا حال چال جانتا رہا آئی ایس آئی کی کڑی نگرانی کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ مخبر نہیں آتے تھے جو چاندک آتے تھے ان کے بارے وہ بہت احتیاط کرتے تھے کہ وہ کہیں ڈبل ایجنٹ ہی نہ ہو وہ اس ٹریول ایجنٹ سے راجہ بزار اور لال حویلی کی باتیں کرتے کرتے ان پاکستانیوں کے پاسپورٹ چیک کرنے لگا جو درگا نظام الدین پر جانا چاہتے تھے اس کا جی تو چاہتا تھا کہ ان سب کے ویزے لگا دیں بھلا بھارت کو ان سے کیا خطرہ ہوگا یہ لوگ گھوم پھر کر اپنے ہمسایہ شہروں کو جی بھر کر دیکھ لیں مگر پالیسیوں کے تحت اسے ان پاسپورٹوں کی تفصیلات بھارت بھیجنا تھی سر جی ان میں سے کچھ لوگ بہت کام کے ہیں یہ آپ کو یہاں ملنے تو نہیں آسکتے کیونکہ آئی ایس آئی ان کو باہر دبوچ لے گی مگر ان کو ویزے دیں یہ لوگ وہاں پر آپ کے لوگوں کو کھل کر بتائیں گے ٹریول ایجنٹ نے فخری انداز میں جیسے بڑے کام کی بات بتائی ہو یہ لوگ وہاں پر ہمیں کیا راز دیں گے کیا ان میں سے کوئی فوجی راز جانتا ہے یا کشمیری کیمپوں کے ثبوت دے سکتا ہے اجے نے بڑی مشکل سے اپنے کام کی طرف توجہ دینا چاہی ہاں جی آپ ان لوگوں کو عزمار کر تو دیکھیں ٹریول ایجنٹ نے زور دیتے ہوئے کہا آپ باہر نکلیں گے تو آئی ایس آئی آپ کو کیا دبوچے گی نہیں اجے نے ٹریول ایجنٹ کا حال جاننے کی خاطر پوچھا ہاں جی آئی ایس آئی مجھے ہر بار پکڑتی ہے مگر جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ اجمیری شریف اور دلی وفل لے کر جا رہا ہوں تو چھوٹ دیتی ہے ٹریول ایجنٹ نے وضاحت کی ہوں ٹھیک ہے میں ان پاسپورٹوں کی تفصیلات دلی بھیج دیتا ہوں اگلے ہفتے تک پتا چل جائے گا کہ کن کن کے ویزوں کا کلیرنس ملتا ہے اجے نے میٹنگ برخواست کرنا چاہی تھینکیو سر جی کوشش کریں کہ سب کو ویزا مل جائے ٹریول ایجنٹ اٹھتے ہوئے بولا وہ کمرے سے نکل رہا تھا تو اجے نے سوچا کہ یہ ٹریول ایجنٹ بھی اجے شرما نے سفیر لکشمن رام چندرن کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے جاننا چاہا کہ وہ کس طرح ایک ٹورس کی طرح پنڈی کی گلیاں کوچے گھوم سکتا تھا سفیر جس کا تعلق چنائی سے تھا وہ ایک پنجابی ڈپلومیٹ کی پنڈی گھومنے کی تڑپ کو سمجھ نہ سکا سفیر صاحب نے اجے سے انگریزی میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے پنجابی ہندووں اور سکھوں کو ادھر کے پنجاب کی اتنی تڑپ کیوں ہے سر آپ پنجابی تو دور کی بات ہے ہندی بھی نہیں بول سکتے آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ اس طرف کا پنجاب ہمارا کٹا ہوا پنجاب ہے ہمارے باپوں اور ماں کی دھڑکنیں ادھر ہی رکی ہوئی ہیں اجے بولا مگر یار اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ایک الگ ملک بن چکا ہے جو کبھی بھی ہمارا حصہ نہیں بنے گا سفیر نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ اجے کی بے بسی پر لطف اندوس ہو رہا ہو سر آپ کبھی پنڈی گئے ہیں اجے نے اصل موضوع کی طرح واپس آنا چاہا کئی بار اسلام آباد پنڈی مین سڑکوں سے گزرا ہوں راجہ بزار کے آسپس علاقوں میں دو ایک بار جانا ہوا مگر بھارتی سفیر ہونے کے ناتے اسی بات میں بہتری ہے کہ گلیوں بزاروں میں نہ پھیرو چاہے الباکستانی سیکیورٹی میرے ساتھ ہی کیوں نہ ہو سفیر نے مزید وضاحت کی تمہاری پنڈی کی سیر کے لیے الباکستان کے فورن آفیس سے بندوبس کرنے کی درخواست بیٹھتا ہوں سفیر نے اجے کو بولنے سے پہلے ہی کام کی بات کی سر ایسا ممکن ہے اجے نے حیرت سے پوچھا میں فورن آفیس لکھ کر دیکھتا ہوں کہ کیا جواب آتا ہے سفیر نے اٹھے ہوئے کہا ایک ہفتے کے اندر اندر ہی فورن آفیس سے جواب آیا کہ ان کا ایک افسر اجے سے ملنے سفارت خانے آئے گا اور اجے کا پلان جاننا چاہے گا اس جواب کے قریب ایک ہفتہ بعد عادل خان نامی ایک افسر اجے سے ملنے آیا صاحب آپ پنڈی کے بزاروں کی کیوں سیار کرنا چاہتے ہیں عادل خان کا پہلا سوال تھا میری ماں اور باپو دونوں پنڈی سے تھے ماں تو پنڈی کی باتیں کرتے کرتے مر گئیں باپو کی آنکھیں تو آج بھی پنڈی کو یاد کر کے تر ہو جاتی ہیں میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں پنڈی کی اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں بچپن سے ان گلیوں محلوں میں بس رہا ہوں مگر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے قدموں کے راہی دل میں محسوس کرنا چاہتا ہوں عادل صاحب آپ کو کیا بتائیں کہ پنڈی ہمارے لیے کیا شہ ہے اجے تھوڑا جذباتی ہو گیا صاحب آپ کو دکھا دیں گے نو پرابلم بلکہ اپنے پتا کو کبھی بلائیے ان کو بھی دکھا دیں گے اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے گزر جائیں پنڈی تو اب یہی رہے گا عادل کے لہجے کی ترشی کو اجے نے صاف محسوس کیا مسٹر شرمہ آپ کب جانا چاہیں گے عادل نے پوچھا کیا اگلے اتوار کو جانا ممکن ہے اجے نے عادل کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا آپ کے دفتر کو کل تک کنفرمیشن مل جائے گی عادل یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اگلے روز کنفرمیشن آ گئی کہ اتوار کو صبح گیارہ بجے عادل خان اپنے آفس ڈرائیور کے ساتھ اجے شرمہ کو اس کے گھر سے پک کر لے گا اتوار کو اجے شرمہ دس بجے تیار تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ٹور اچھا رہا تو وہ باپو کو بھی الباکستان بلائے گا اور جب اس کے بیوی بچے آئیں گے تو ان کی سیر کے لیے بھی درخواست دے گا ٹھیک گیارہ بجے وہ عادل خان کے ساتھ فورن آفس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اگلی سیٹوں پر ڈرائیور کے ساتھ ایک مسلح گارڈ موجود تھا رستے میں عادل خان نے اجے کو پلان سمجھاتے ہوئے بتایا کہ مسلح گارڈ اپنی کلاشن کو گاڑی میں چھوڑ دیں گا مگر چھوٹے پستول کو لیے ہمارے پیچھے پیچھے یوں چلے گا کہ رہ گیروں کو گمان نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہے ہم دونوں بھی عام لوگوں کی طرح گھومیں گے عادل نے عام لوگوں پر زور دیا صاحب آپ ہندی کے لفظ کم بولیے گا لوگ انڈیا کے بارے اچھی رائے نہیں رکھتے عادل نے مزید ہدایت دی اجے نے عادل کی اس بات کے جواب پر سرحل آیا بھیڑ بھرے بزاروں کے اندر جب گاڑی پہنچی تو عجے نے اس شہر کا موازنہ سب سے پہلے پرانی ڈلی سے کرنا چاہا مگر اسے یہ پرانی ڈلی کے قریب نہ لگا پرانا ڈلی تو چھٹ چھٹی گلیوں اور بزاروں کا ایک وسی جنگل ہے اس نے سوچا پھر اس کا دھیان عمر سر کانپور لکھناو اور پتھان کورٹ کے بزاروں کی طرف گیا مگر اسے ان کے ساتھ پنڈی کی مماثلت محسوس نہ ہوئی اچانک جائپور کے ایک دو بزاروں کے گلابی رنگ کو چھوڑ کر اسے ان کا مہاندرہ پنڈی کے ان بزاروں جیسا لگا ایک جگہ گاڑی رکی تو عادل خان نے عجے کو باہر نکلنے کی دعوت دی عجے گاڑی سے باہر نکلتے ہی عادل کے پیچھے چلنے لگا اس کے پیچھے عادل کا سپاہی یوں چل رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کو جانتا ہی نہ ہو عجے کی جب سے سفارت خانے میں تیناتی ہوئی تھی اس کا پہلا موقع تھا کہ وہ الباکستان کے کسی بیڑ بھرے بازار میں نکلا تھا اس نے لوگوں کے چہروں چال ڈھال آپس میں بول چال کے انداز تھڑوں پر سجی دکانوں گاکوں اور دکانداروں کی پھرتیوں مکانوں اور امارتوں کے آرکیٹیکٹ کو ایک ساتھ جانچنا شروع کیا اسے پہلی نظر میں یہاں کے لوگوں کا جسہ ڈلی کے عام آدمی کی نسبت بہت مختلف لگا اسے پھر باپو یاد آئے ان کا ڈیل ڈول بھی پنجابی پتھانو جیسا تھا باپو کہا کرتے تھے کہ ان کے پنڈی کے لوگ پنجابیت اور پتھانیت کا مکس ہوتے ہیں اسے باپو کی بات منوان درست لگی ایک بار پھر اسے یہاں کے لوگوں کا جسہ راجستانیوں اور پنجابیوں کے قریب لگا مکانوں اور امارتوں کے باہر سے نظر آنے والے چھجے دیکھ کر اسے الہباد کی گلیوں کی امارتیں یاد آئیں جو روایتی ہندو آرکیٹیکٹ کے حوالے کے طور پر اس کے ذہن میں محفوظ تھی اپنے شہر ڈلی کے بارے اس کا یہی تاثر تھا کہ یہ شہر نہ تو ہندووں کا رہا اور نہ ہی مسلمانوں کا اس کے گلی کوچے بزار اس قدر سکڑ چکے تھے کہ وہ تو اب کسی بھی تہذیب کی ترجمانی نہیں کرتے تھے بلکہ درجنوں نئے تہذیبی ملہوبوں کے تانے بانے بھن رہے تھے پرانا دلی بڑھنگی گلیوں تاریخ بزاروں اور لٹکتی تاروں والے ایسے محلوں پر مشتمل شہر میں ڈھل چکا تھا جہاں پراتھے والی گلی کناری بزار کے گھوٹے اور کڑھائی والا کام گرو گرتیج گردوارہ شاہی مسجد اور کریم کے کبابوں والی گلی دریا گنج کے کتب خانے اور لال قلعہ کے چاروں طرف لوگوں کا جمع گفیر تو بڑھتا چلا جا رہا تھا مگر تہذیب کی ترتیب اور چاشنی دن بدن کم سے کم ہوتی جا رہی تھی پھر اسے نیا دلی یاد آیا جو البتہ دلی کی تہذیب کا ترجمان کہلایا جا سکتا تھا یہ نیا دلی کناٹ پلیس کے گردہ گرد کے آلی شان روایتی ہوتلوں انڈیا گیٹ پارلیمنٹ اور سرکاری امارتوں کا ایک جنگل تھا نئے دلی کے بعد کا دلی گریٹر کلاش ساکٹ اور پھیلتے دلی کے جنوب شمال مشرق مغرب کے علاقوں کا آرکی ٹیک تو کمرشل امارتوں نئے مالوں تین چار منزلہ فلیٹوں پر مشتمل گھروں کا بنا ہوا تھا ان کے آرکی ٹیک سے ہندو مسلم یا سکھ کلچر سے وبستہ کوئی یاد اسے نہ آئی وہ تو بس اینٹوں کے ڈبے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں بکتے ہیں اور مرتے ہیں لگتا تھا کہ پنڈی کے بزاروں کا نقشہ اسے ادھر ادھر کی بے سروپا باتوں سے جوڑا تھا پھر اس کے ذہن میں لال کوٹھی آئی اچانک لال دیڑی والا ایک شخص اس کے سامنے آیا جس کی گردن پر کشمیری رمال دھرا ہوا تھا ادھر میں لپٹا وہ شخص اس کے سامنے یوں گزرا کہ اس کے ادھر کی تیز خشبو سے اجے کو ایک تیز چھینک آئی واپس چلیں گے یا بھی تھوڑا اور آگے جائیں گے عادل خان نے پوچھا کچھ مندر گردوارے دکھا دیں اور ہو سکے تو لال کوٹھی بھی اجے نے التجائیا لہجے میں جیسے درخواستی کی اوہ ہاں میں بھول گیا تھا اجے نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی جس پر دو تین پتے لکھے ہوئے تھے بھیڑ بھرے بازار سے ہوتے ہوئے وہ ایک نسبتاں کم بھیڑ والے کھلے چوراہے میں پہنچ گئے اجے کے ذہن میں عمر پورا انگت پورا اکالگڑ کرشن پورا مہن پورا اور کرتار پورا جیسے محلوں کے نام گونج رہے تھے جو اس نے اپنے ممی ڈیڈی سے سن رکھے تھے کوہاتی بزار کے مندر کے بارے اسے اس کے سفارت خانے نے بتایا تھا کہ اب وہ سکول کی عمارت کے طور پر استعمال ہوتا ہے گردوارہ باغ سردارہ پنجاب پولیس کے دفتر کی صورت اختیار کر چکا تھا گردوارہ نرنکاری اسلامیہ شملہ سکول میں ڈال چکا تھا کئی مندر گردواروں کی جگہیں تجارتی پلازوں اور رہائشی عمارتوں میں تبدیل ہو چکی تھی اجے کو راہ چلتے کئی پلازوں اور بلڈنگوں کے نیچے گردواروں اور مندروں کے دانچے دکھائی دیئے وہ مہن مندر کی جگہ دیکھنا چاہتا تھا جسے اپنے وقت کے مشہور ہندو حکیموں نے بسایا تھا انہی سوچوں اور لوگوں کی بیٹ سے بچتے بچاتے وہ کرشنا مندر تک پہنچ گئے وہ اپنی تحقیق کر کے آیا تھا کہ تقسیم سے پہلے اس شہر میں تین سو سے زائد مندر ہوا کرتے تھے اب جیتا جاگتا ایک کرشنا مندر ہی رہ گیا تھا مندر میں گسنے سے پہلے آدل خان نے اسے کہا کہ وہ پروخت کو ہرگز نہ بتائے کہ وہ انڈین ایمبیسی میں کام کرتا ہے صرف اتنا ہی کہے کہ وہ ایک ہندوستانی یاتری ہے ایک سہمی شکل کا پروخت دروازے پر ملا وہ اجے کے ساتھ آدل کو اور اس سے پیچھے سیکیورٹی گارڈ کو آتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ لوگ خفیہ پولیس والے ہیں اجے کو پاکستانی ہندووں کی مشکلات کا اندازہ تھا اس کی جانکاری کے مطابق پاکستانی ہندو بارتی سفارت خانے سے ویزا لینے کے علاوہ کسی قسم کا ناتا رکھنے سے گریز کرتے تھے پاکستان سے ہر سال ہزاروں ہندو بھارت جاتے اور ان کی اکثریت وہی کی ہو رہتی اسے یاد آیا کہ دلی میں اسے ایک بار پاکستانی ہندو نے بتایا تھا صاحب آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے ہماری عبادت گاہوں پر لوگوں کے قبضے ہیں اسلامی انتحاب و سندوں نے ہماری زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں معاشرے میں ہمیں کم تر سمجھا جاتا ہے ہماری بچیوں کو زبردستی مسلمان بنا کر ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں اور جب ہم اتنی مسیبتیں جہلنے کے بعد ہندوستان پہنچتے ہیں تو یہاں پر دلی سے گجرات تک اتر پردیش سے کرالہ تک مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہندوستان میں برابری کے حقوق کے ساتھ رہتا دیکھتے ہیں تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے اجیرن اس کا آخری جملہ سن کر اسے ڈانٹے ہوئے کہا کبھی مجھب کی بنیاد پر کسی کے خلاف دل میں بات نہ لاؤ صاحب آپ جو مرضی کہو مگر میں تو اپنے دل کی بات کہے دیتا ہوں اس لیے ہمیں بجرنگی اچھے لگتے ہیں جو ہمارے دل کے جذبات سمجھتے ہیں آپ جیسے باپو لوگ اس فیلنگ کو کیا سمجھے جو آپ میں پاکستانی ہندو بولا جو اب پاکستان واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس پاکستانی ہندو کی بات نے اجے کو اپنے پتا کی بات یاد دل آتی تھی اجے پنڈی لاہور جو ہمارے شہر تھے جہاں آدھے سے زیادہ ہندووں سکھوں کو مار دیا گیا ہماری جائدادوں پر قبضہ کر لیا گیا ہم میں سے کچھ بڑی مشکل سے جان بچا کر دلی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دلی میں مسلمانوں کے محلوں کے محلے آباد تھے ہمارا ان کو یوں ازاد رہتے دیکھ کر خون کھولتا تھا مگر ہندو ان کے مقابلے میں بہت کم خونی ہوتے ہیں کرشنا مندر کے باہر ہندو پروہت کے ساتھ الیک سلیک کرتا کرشنا مندر کے اندر گسے بغیر وہ عادل خان اور اس کے سپاہی کے ساتھ آگے بڑھا تو تھوڑا چلنے کے بعد عادل خان نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عجے کو بتایا کہ وہ لال کوٹھی ہے لال کوٹھی کو باہر سے دیکھتے ہوئے عجے کے ذہن میں ممی ڈیڈی سے سنی کئی کہانیاں اس کوٹھی کے حوالے سے گھومنے لگیں وہ اس عمارت کے سامنے مبہوت سا کھڑا رہا اگر آپ ہمارے لئے کام کریں تو ہم آپ کو اس عمارت کے اندر کی بھی سیار کروا سکتے ہیں اور اس کے مالک شیخ راشد سے بھی ملا سکتے ہیں جو کئی ایک کشمیری کیمپوں کو چلاتے ہیں عادل خان کی آئر سائی کی جانب سے ان کے ساتھ کام کرنے کی اچانک آفر نے عجے کی جذباتی حالت پر بند باندھا عادل کا یہ جملہ اسے انتہائی غیر محذب اور سفارتی عداب سے آری لگا مگر اس نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے گردوارہ بھائی مانی سنگھ کا پتہ پوچھا اس پتہ پر تو سکول ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے گردوارہ رہا ہو البتہ پنڈی سے باہر مشہور پنجہ صاحب گردوارہ ہے عادل خان نے اپنی معلومات پیش کی واپسی کے دوران عجے سڑکوں پر نگاہ دھڑاتے ہوئے سوچنے لگا کہ پنڈی شہر کی تھوڑی سیار کرنے سے اسے ذاتی سطح پر حساس ہوا تھا کہ ہند کی تقسیم کس قدر غیر فطری ہوئی تھی وہ دل ہی دل میں اپنے پتہ کی بات ماننے پر قائل ہو گیا جو کہا کرتے تھے پاکستان کا چپا چپا ہندوستان کا اٹوٹنگ تھا جسے انگریز نے اجلت اور سادش کے ساتھ توڑا اور ہند کو اس کی ازادی کی سزا دی گئی موسیقی